پیٹ سے گیس ریلیز ہوگی اور بلوٹنگ آٹومیٹکلی کم ہو جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم this is me ڈاکٹر خدیجہ عبدالوہاب and welcome back to an other video کیا آپ کو پیٹ کے پھول لے یعنی بلوٹنگ کی شکایت رہتی ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں یہ ایک بہت عام مسئلہ ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ کچھ ایسے ٹیپس شیئر کروں گی جو آپ کو بلوٹنگ کو منیج کرنے میں بہت ہیلپ کریں گے ٹیپس شیئر کرنے سے پہلے آپ کو ایک بہت امپورٹن ڈیمائنڈر دینا چاہوں گی کہ ہر بندے کی بوڈی یونیک ہوتی ہے اگر کوئی فوڈ یا ڈائیٹ پیٹرن کسی ایک بندے کے لیے صحیح طریقے سے ورک کر رہا ہے تو ضروری نہیں کہ دوسرے بندے کے لیے اسی طرح ورک کریں اور مزید یہ کہ آپ کو بلوٹنگ کی وجہ پتہ آنی چاہیے اگر تو بلوٹنگ آپ کو کونسٹیپیشن یا سرٹن لائف سٹائل چینج کی وجہ سے ہو رہی ہے تو آپ ضرور ان ٹیپس کو کونسیڈر کریں اور اگر بلوٹنگ کی وجہ کوئی انڈرلائنگ میڈیکل کنڈیشن ہے جیسے آئی بی ایس تو آپ کو ضرور اپنے کسی ہیلتھ کیئر پروفیشنل سے مشورہ کرنا چاہیے آپ کو نیوٹریشن ڈاکٹر کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہیے پہلی اور سب سے ضروری چیز کے پانی کو بہت زیادہ مقدار میں پینا ہے چونکہ پانی پینے سے آپ کی بوڈی سے جتنے بھی ٹاکسینز ہیں جتنے بھی زہریلے مادے ہیں وہ فلش آؤٹ ہو جاتے ہیں جس سے بلوٹنگ کافی حد تک کم ہو جاتی ہے بلوٹنگ کی ایک وجہ پرو بائیوٹکس کی کمی بھی ہو سکتی ہے اس لیے اپنی بوڈی میں پرو بائیوٹکس کی کمی کو دور کرنے کے لیے ڈائیٹ میں ڈیلی ویسس پر یوگرٹ یعنی دہی کا استعمال ضرور کیا کریں یہ آپ کی گرڈ ہیلتھ کو مینٹین کر کے رکھیں گا اور اس کو بہت زیادہ امپروف کرے گا آپ ایسے فلوں کا استعمال کریں جو آپ کی بلوٹنگ کو کم کرنے میں کافی مددگار ثابت ہوتے ہیں جن میں خاص طور پر کیلہ ناشپتی اور سیو ہے لاسٹ اور سب سے ایمپورٹنٹ ٹپ آپ اپنی ڈیلی روٹین میں فیزیکل ایکٹیوٹی کو انکلیوڈ کریں آپ ووک کر سکتے ہیں آپ یوگا کر سکتے ہیں آپ ایکسرسائز کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ کے پیٹ سے گیس ریلیز ہوگی اور بلوٹنگ آٹومیٹکلی کم ہو جائے گی ان سیمپل ٹپس کو اپنی ڈیلی روٹین میں شامل کر کے آپ بلوٹنگ سے نجات حاصل کر سکتے ہیں امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو ہلپ ضرور ہوگی ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے چست رہیں خوش رہیں اللہ حافظ